السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں شمستبر استاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملہ ٹائمز میڈیا یا کہہ لیجئے گودی میڈیا کے حوالے سے اس وقت دو تین خبر ہے جو بہت اہم ہے لیکن ان سب خبروں میں ایک وہ خبر ہے جس کو لوگوں نے میز کر دیا ہے جس کا چرچہ نہیں ہو رہا ہے گودی میڈیا کے تعلق سے ایک ریپبلک کا معاملہ ہے دوسرا ٹی ارپی کا ماصلہ ہے تیسرا ہاترس کیس کی جس طرح ریپورٹنگ کی میڈیا نے وہ سب نیوز ہے لیکن ان سب خبروں کے بیچ گودی میڈیا کے تعلق سے ایک اور خبر ہے جس کا معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے سب سے بڑی عدالت میں اس پر جمعیت علماء ہن کی طرف سے داخل کی پیٹیشن پر سنوائی ہو رہی ہے اس خبر کو لوگوں نے میس کر دیا ہے اس ویڈیو میں ہم اسی کیس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیا کچھ سروائی ہو رہی ہے کیا معاملہ ہے اور سپریم کورٹ نے کل کیا کہا جب کوویڈ نائنٹین کا معاملہ ہندوستان میں آیا شروع شروع کے دن تھے لاؤگ ڈاؤن لگا تھا تو تبلیغی جماعت کے خلاف سبھی نیوز چینلوں نے پروپیگن بیک کیا منفی ریپورٹنگ کی اگر طریقے سے کہا کہ ہندوستان میں کوویڈ نائنٹین انفیکشن کے پھیلاو کے لئے ذمہ دار صرف تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں دس یوں فرضی خبریں فیک نیوز چلائی گئی اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ پہنچے تھے جمعیت علمائین کے صدر مولانا سید ارشد مدنی پچھلے کئی دنوں سے اس پر سنوائی ہو رہی تھی لیکن سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ اس کو ٹال دے رہے تھے پچھلی سنوائی میں تیند رکنی بینچ بنائے گئی اور اس بینچ کی ذمہ داری تھی گئی چیف جسٹیس آف انڈیا جسٹیس بوبڑے کو جسٹیس بوبڑے نے کل یعنی آٹھ اکتوبر کو اس معاملے پر سمات کی پہلی مردوہ تفصیل سے سنوائی ہوئی اس سے پہلے سنوائی کے دوران سپریم کورٹ آف انڈیا نے مرکز سے کہا تھا سنٹرل حکومت سے کہا تھا کہ ایک حلف نامہ داخل کریں کل کے سنوائی میں مرکز نے جو حلف نامہ داخل کیا اس پر سپریم کورٹ آف انڈیا نے بہت زیادہ سخت تفسرہ کیا مرکز کی طرف سے حلف نامہ میں داخل کیا گیا تھا کہ ارضی گزارنے یعنی پیٹیشن دائر کرنے والے لے اظہار رائے کی آزادی پر پابندی لگانے کے مانگ کی ہے پیٹیشن دینے والے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے کسی کو اپنی بات کہنے کا حق حاصل نہیں ہے میڈیا اظہار رائے کے ساتھ ریپورٹنگ نہیں کر سکتا ہے انہیں مکمل آزادی نہیں ہے تو اس طرح کی جو میڈیا کو آزادی ہے ضروری ہے اس پر پابندی لگانے کے مطالبہ کیا گیا ہے جو غلط ہے اور مرکز اس کے خلاف ہے سپریم کورٹ نے اس نوٹس پر اس حلف نامہ پر سخت ریکشن کیا سخت افسرہ کیا اور کہا کابیسہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا کو مکمل مذہبی آزادی ہے مکمل اظہار رائے کی آزادی ہے اور اظہار رائے کی آزادی میں میڈیا جو چاہے کر لے کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ میڈیا نے پچھلے دنوں جس طریقے سے منفی ریپورٹنگ کی ہے پیرو پیگنڈا کیا ہے وہ اخلاقیات کے خلاف تھا وہ جمہوریت کے خلاف ہے سپریم کورٹ نے جنرل سولیشٹر تشار مہتا کو اس پر بھی ٹانٹ لگائی کہ سنٹرل حکومت نے جو حلف نامہ داخل کیا وہ بلکل ناقص ہے غیر مکمل ہے اور سب سے بڑا جرم یہ کیا سنٹرل حکومت نے کہ بروڈکاشٹ منسٹری کے جو جونئر افسران ہیں انہوں نے یہ حلف نامہ داخل کیا ہے جو سپریم کورٹ کی طرح سے سوٹ ہو گئی انہیں سپریم کورٹ کے خلافے ایسا نہیں ہو سکتا ہے سنٹر حکومت کو یہ ضروری ہے کہ دوبارہ حلف نامہ داخل کرے اور جو سکریٹری رینگ کے افسران ہیں ان کی طرف سے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ کیا اس سے پہلے کسی میڈیا ہاؤس نے اس طرح کی منفی ریپورٹنگ کی ہے فیک نیوز چلائی ہے غلط خبر کی تشیر کی گئی ہے ایسی خبر چلائی گئی ہے جس سے کمیونٹی میں بھیدبھاو بڑا ہے کمیونٹی میں جھگڑا ہوا ہے کسی کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے حقائق کے خلاف نیوز چلائی گئی ہے تو اس وقت سرکار نے ایسے لوگوں کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے کیا کروائے کی ہے ان ساری چیزوں کی وضاحت بھی ہونی چاہیے اور خاص طور پر حلف نامہ میں اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے کہ جو پٹیشن دار کی گئی ہے اور اتنی ساری خبروں کا حوالہ دیا گیا ہے پوری ثبوت کے ساتھ شواہد کے ساتھ کہ وہ خبر منفی تھی وہ خبر غلط تھی وہ خبر حقائق کے خلاف تھی تو ان سب خبروں پر سرکار کیا جواب دیتی ہے تو پوری سچائی کے ساتھ پوری تحقیق کے ساتھ سرکار کو حلف نامہ داخل کرنا پڑے گا یہ سپریم کورٹ نے سخت تفسرہ کیا مرکزی حکومت کے خلاف اس مقرد پر سلاشتر جنرل جو یونین آف انڈیا کی نمائندگی کرتے ہیں سپریم کورٹ میں انہوں نے یقین دہائی کرائی عدالت کو کہ دوبارہ یہ حلف نامہ داخل کیا جائے گا اور جو آپ کہہ رہے ہیں جو آپ نے ہدایہ جاری کی ہے جو آپ کی گائٹ لائنز ہیں اسی کے مطابق یہ حلف نامہ داخل کیا جائے گا معاملہ کیا ہے جب کوویڈ نائنٹین ہندوستان میں آیا تو تبلیغی جماعت کے خلاف ون سائیڈیڈ ریپورٹنگ کی گئی اور تقریباً دو مہینے تک تبلیغی جماعت کو نشانہ بنائے گیا نمستے ٹڑم پھوا کون کون سے پروڑام میں پارلیمنٹ چلتی رہی تئیس مارچ تک لیکن کسی کو کچھ نہیں کہا گیا کہا گیا تو صرف تبلیغی جماعت کو کہ انہوں نے ایک کمرے میں ایک مکان میں اتنی ساری بھی ریکٹھا کی جو الیگل تھا حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا ان کا پروڑام پہلے ستے تھا اور جب ملک میں لوگ ڈاؤن لگا تو اس وقت وہ ہی بھنس گئے تھے لیکن میڈیا نے کیا خبر چلائی کہ لوگ سازش کر رہے ہیں کرونا پھیلا رہے ہیں کرونا جہاد چل رہا ہے اور کرونا جہاد پھیلا کر یہ ہندووں کو مارنا چاہتے ہیں ہندووں کی آباد ہی کم کرنا چاہتے ہیں اور ایسی دسوں فرض خبر زی نیوز ریپبلک آج تک ای بی پی نیوز سب ہی انہیں چلائی جس پر لوگ بہت نادین تھے غصے میں تھے لیکن کیا کر سکتے تھے مرانا شہید عرشد مدنی سپریم کورٹ پہنچے اور انہوں نے پیٹیشن دائر کی اب اس پر سنوائی ہو رہی ہے مرانا عرشد مدنی کے اس پر کلک بیان بھی آیا ہے جس پر انہوں نے اتمنان کے اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے جس طرح کا روخ اپنایا ہے جس طرح کا تفسرہ کیا ہے اس سے مجھے امید ہے کہ زہر پھیلانے والے نفرت پھیلانے والے ان ٹی وی چینلوں پر لگام لگے گی ان کے خلاف کاروائے کی جائے گی کم از کم ان کو ان کے حدود بتائے جائیں گے کہ کس طریقے کی خبریں چلانی ہیں اور کس طریقے کی خبریں نہیں چلانی ہیں لیکن جس طریقے کی لوگ خبریں چلا رہے ہیں وہ ہندوستان میں دنگا اور فساد کرانے کا کام کرے گا مسلمانوں کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں اور ایسی خبروں سے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب متاثر ہوگی تو یہ مرانا سید ارشد مدری نے کہا ہے سپرین کورٹ میں جب پرے معاملے کے سنوائی ہو رہی تھی تو جمعیت کی جو وکیل ہے دوشنڈوبے اور اجاز مقبول آن ریکارڈ ہے ان لوگوں نے کہا کہ جو حلف نامہ داخل کیا گیا وہ سراسر جھوٹ ہے گمراہ کرنے والا ہے حقیقت کے خلافے اور سپرین کورٹ آف انڈیا کے طریقے سے اس حلف نامہ میں مزاق اڑائے گیا ہے حقائق کے خلافے حلف نامہ نہیں ہے سپرین کورٹ ہدایت دے کہ دوبارہ حلف نامہ داخل کیا جائے اور سپرین کورٹ نے دوبارہ حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت بھی دی تھی میڈیا کی جو آزادی تھی یا جس طریقے سے پچھلے پانچ چھ سالوں سے میڈیا اظہار رائے کی آزادی کا بے درغ استعمال کر کے یک طرفہ مسلمانوں کے نشانہ بناتی جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے ڈائرٹ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر جاتا ہے کہیں کوئی پتاخہ پھڑتا ہے ڈائرٹ مسلمانوں کو آتنگواد اور دہشتگرد بھوشت کر دی جاتا ہے کہیں کوئی واقعہ ہوتا ہے مسلمانوں کو مجرم بنا دی جاتا ہے شاہن باغ کے ایکٹویسٹ کو میڈیا نے دہشتگرد کہا ابھی ہاتھ رس میں کچھ مسلم نوجوان گئے تھے انہیں گرفتار کر کے حکومت نے یو اے پی اے کا الزام لگا دیا ہے یو اے پی اے کا کس درست کر دیا ہوئی پرینی دیش دروئی کا اور میڈیا بھی اب ان کو آتنگوادی کہہ رہی ہے جبکہ کوئی ثبوت نہیں ہے تو میڈیا جو لگاتار اظہار رائے کے آزادی کا غلط استعمال کرتی رہی ہے ہر معاملے میں مسلمانوں کو مجرم بناتی رہی ہے مسلمانوں کی غلط شبی پیش کرتی رہی ہے اس پر ان دنوں سوال اٹھ رہے ہیں اس سے پہلے سو درشن نیوز چینل کا معاملہ تھا جس نے یو پی اے سی جہاد کا ایک ٹرینڈ چلایا تھا اور کہا تھا کہ جامعہ میں یو پی اے سی کی تیاری کرا جاتی ہے زکاة فانڈیشن میں یو پی اے سی کی تیاری کرا جاتی ہے اور یہ سب سرکاری محکموں میں انتظامیہ میں اپنے لوگوں کو بھیج رہے ہیں جہاں وہ جا کر ہندوں کے خلاف سادش کریں گے ہندوں کا قتل کریں گے اور جہاد پھیلائیں گے یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا اس سے پہلے ہائی کورٹ میں پہنچا ہائی کورٹ نے بھی اس پر سخت نوٹس لیا سدرشن نیوز کے بقیہ پروگرام کو بینڈ کر دیا ہے وہ معاملہ بھی ابھی چل رہا ہے اس پر بھی اور سنوائی ہونے باقی ہے اس بیچ ایک اور معاملہ جو آ گیا ہے جمعیت علمائین کی طرف سے ارضی داخل کی گئی تھی جس میں بھی سپریم کورٹ نے سخت تفسرہ کیا ہے ریاکشن کیا اور کہا ہے کہ میڈیا کو اظہار رائے کی اس طرح آزادی نہیں دی جا سکتی ہے کوئی ہندوستان کے تانے بانے کو خراب کریں تعصو پھیلائے زہر پھیلائے کیونکہ میڈیا نے اظہار رائے کی آزادی کا غلط استعمال کیا ہے اس پر پابندی لگنی چاہیے اس کے خلاف کچھ ضابطے تیہ ہونے چاہیے تو سپریم کورٹ کا میڈیا کے حوالے سے تفسرہ بہرال خوش آئند ہے حالانکہ سپریم کورٹ کے بہت سارے فیصلوں سے بہت زیادہ مایوسی بھی ہوئی ہے اس معاملے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا آپ سے درخواست ہے کہ ملٹ ٹائمز سے جڑ رہی ہے ملٹ ٹائمز کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اللہ حافظ